اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کی کمپیوٹر کی ٹیچر مسریدہ کلاس ایڈ آج ہم لوگ نے اپنا لیکچہ نمبر فورٹین سٹارٹ کرنا ہے جس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے نیٹورکس اینڈ کمیونکیشن کا جو چپٹر تھا اس کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھنی ہے تو کل کے ٹوپکس میں ہم لوگ نے کچھ انپورٹن پوائنٹس پڑھے تھے آج ہم نیو پوائنٹس پڑھیں گے جس اس چپٹر سے ریلیٹڈ کے کون کون سے اس میں پوائنٹس جو ہمیں ڈیسکس نہیں کی اس میں وہ پوائنٹس بھی آ جائیں گے تاکہ آپ کو اچھ سے سمجھ آج ہے تو نمبر ون ہمارا جو پوائنٹ ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے ٹائپس فیزیکل ٹرانس میشن میڈیا ہم لوگوں نے ٹرانس میشن میڈیا ہم لوگوں نے چار ٹائپس پڑھے تھے کمپیوٹر نیٹورک کی وہ چار ٹائپس میں کون کون سی ٹائپس تھی انپوٹ ڈیوائسز تھی یعنی کہ انپوٹ یونٹ آ گیا تھا انپوٹ کا تھا ڈیٹا اور آپ کے پاس تھی جو یعنی کہ سینڈنگ ڈیوائسز اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد آپ میں تھا کمیونکیشن میڈیا تھا ٹرانس میشن میڈیا تھا کمیونکیشن ڈی تو آج بھی ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے آج جو ٹرانسمیشن میڈیا ہے اس کو فردر ڈیوائٹ کر دیا گیا ہے اس کو فردر کن ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ٹری ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے نورمالی تو بہت سار اس کے ٹائپس ہیں لیکن یہاں پہ جو مین ٹری ٹائپس ہے اور اسی سے فردر ٹائپس پہ نکلتی ہیں تو نمبر ون پہ جو اس کی ہے ڈیوائس جو کہ جو ہم یوز کرتے ہیں فیزیکل میڈیا میں ٹرانسمیشن میڈیا میں وہ کیبلز ہیں ڈیٹا کیبلز جسے ہم بولتے ہیں تو ڈیٹا کیبلز میں سب سے پہلی کیبل آتی ہے ٹویسٹیٹ پیئر کیبل ٹویسٹیٹ پیئر کیبل میں ہوتی ہے ایک قسم کی خاص وائر ہوتی ہے یہ یہ جو وائر ہوتی ہے جو آپ کے گھروں میں یوز ہوتی ہے اسی قسم کی ہوتی ہے جیسے جو آپ کی ڈیفرنٹ کنیکشنز کے لیے یوز ہوتی ہے ٹویسٹیٹ پیئر میں ان کے آپس میں ٹویسٹ ہوئے ہوتے ہیں جب یہ وائر آپس میں کھولے گی تو یہ آپس میں ٹویسٹ بنے ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے ہی آپس میں اٹائچ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کی لیئر ہوتی ہے جو کہ علیدہ اس کے اوپر ٹویسٹ یری بھی ہوتی ہے یہ جو بلیک ہے یہ الادہ لیئر ہے اور اس کے جو وائر ہیں ان کی ٹویسٹ بنے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹائچ ہے تو یہ ہوتی ہیں ٹویسٹیٹ پیئر کے بلس یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک شیلڈڈ ہوتی ہیں اور ایک انشیلڈڈ ہوتی ہیں شیلڈڈ میں یہ جو وائر ہے یہ جو اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک ایریا وہ اس میں جو ہے پایا جاتا ہے یہ کمپلیٹ ایک جو ہے کورنگ ہوتی ہے اس کی اور انشیلڈ ریڈ میں جو کورنگ نہیں ہوتی ہے یہ صرف دکھایا جارہا ہے جیسے کہ آپ کو اوپر سے یہ اس طرح کے سوائر بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں جو ہے شیلڈ نہیں ہوتی ہے یعنی کہ جو کورنگ نہیں ہوتی اس کے بعد ہے کوئگزل کیبل جو ہوتی ہے کوئگزل کیبل میں ہمارے پاس چار ٹائپس آتی ہیں چار چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے اس کی پلاسٹک کوروی جو ہوتی ہے پلاسٹک جکٹ جس کو بولتے ہیں تو اس کے بعد ہے پلاسٹک جو سکتے ہیں پلاسٹک جو ہوتی ہے پلاسٹک کیل taghi رہی ہو سکتا ہے پلاسٹک کیل taghi رہی ہوتی ہے فکر سنٹر کو سنٹر کوف کےcando در کوئی یہ سوچتے ہیں اس کے بعد جس شیلڈ آف بیرڈ وائر ہے بریڈڈ وائر وہ اس طریقے سے بسی پہ اس طریقے سے بھی شیلڈ ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ یہ ایک جو ہے وائر کی کوری جائے جسے لپیٹ لپیٹ آ گیا ہے اس کے بعد ہے فائبر اپٹکس فائبر اپٹکس بہت خاص قسم کی وائر ہے سب سے جو ہے سپیشل قسم کی وائر یہ ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے یہ اس کی جو کوری جوتی ہے یا تو گلاس ہوئی ہوتی ہے یا جہاں پلاسٹک سری ہوئی ہے پلاسٹک تھریڈ یا گلاس تھریڈ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو اس کے تھریڈ ہیں تو بہت ہی خوبصورت قسم کی ہوتی ہے اس میں جو بندل ہیں بندل آف گلاس تھریڈ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھائے گئے ہیں لائننگ میں اور جو اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو باقیوں کے اور یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈیفیکلڈ ہوتا ہے اس کو انسٹال کرنا اس میں پائی جاتی ہے جو اندر والا ایریا ہوتا ہے اس کا پیڈنگ کا ایریا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ اس میں چیزیں میٹیجیلز ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی قسم کی وائر ہوتی ہے وائر میں جو بیسٹ وائر ہوتی ہے وہ فائبر اوپٹکس ہوتی ہے کیونکہ آپٹک میں نہیں ہے کیا ہے آپٹک میں ہوتا ہے گلاس تو گلاس کی کوری جوتی ہے اس کی اس کے بعد رہ جاتے ہیں ہم تیکمیونکیشن سکیلز پر سل ہماری پر جو کمیونکیشن کی کی traAsk me condition devices وغیرہ ہیں اس میں پہ insignificant ہوتی ہے اور companies structure اللہ communication میں اس طرح کے тارے کے پارے میں تougham ریدیو کمیونکیشن کے Makes یعنی کہ ریڈیو ویپس کے تھوڑھ ریڈیو ویپس کے تھوڑھ ریڈیو ویپس سے جاتا ہے اور جو ہے سارے ایڈیا میں پھیر جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون سے کنیکشن جائے گا ادھر ٹرانس فارمر پہ اور دن یہ سارے آپس میں کنیکٹ ہے اسی ہی کے تھوڑھ یہ جو ہے پورا سیلور کمیونکیشن پر فارم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر پکس لوکیشن ایک ہوتی ہے ایٹلیس ون فکس لوکیشن ہوتی ہے اسے فکس لوکیشن کو کہا جاتا ہے ٹرانس رسیور وہ ٹرانس رسیور ہوتا ہے ٹرانس رسیور جسے یہ ہو سکتا ہے ٹرانس فارمر جسے ہم بولتا ہوں ایک قسم کا تو یہ ٹرانس رسیور جو ہوتا ہے اسے سیل سائیڈیا بیس سٹیشن بھی کہا جاتا ہے ادھر سے مینڈیٹا جو ہے ٹرانس فر ہوتا ہے اس کے بعد موبائل سوچنگ سینٹر ہوتے ہیں اس میں کہ یہاں پہ جو ڈیٹا ہے کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونا ہے وہ سارا اس میں پایا جاتا ہے اور کس طریقے سے سیلس میں رسیو ہوگا اس کے بعد جاتے تھے ہیں سیٹیلائٹ کمینکیشنز سیٹیلائٹ کمینکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر جو آپ کے گلوبل ہے گلوبل سے اوپر جو آپ کی جو ہے سارا ایریا ہے آپ کی جو پوری یونیورس ہے اس کے یونیورس پر آپ کے ارٹھ کے اوپر ڈیفرن سیٹیلائٹ جو ہیں وہ پلیس کی جاتی ہیں سیٹیلائٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ڈیٹا جب کنوے ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب لارد ڈیسٹنس کو کور کرنا اس میں یعنی کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری ہے ایک کنٹری سے دو تین کنٹری چھوڑ کے تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے سب سے پہلے کہاں جاتا ہے اس سیٹیلائٹ پر سیٹیلائٹ یہ ہیں ڈیفرنٹ سیٹیلائٹ سائی ہیں سیٹیلائٹ پر جاتا ہے سیٹیلائٹ کے بعد جانے کے بعد سرور کمپیوٹر سے لوکل کمپیوٹر سے آپ کے انپوٹ کمپیوٹر سے جاتا ہے سیٹیلائٹ کمپیوٹر سے اور سیٹیلائٹ کمپیوٹر سے جائے گا یہ آپ کے سیٹیلائٹ کمپیوٹر میں اور سیٹیلائٹ کمپیوٹر اور سیٹیلائٹ کمپیوٹر سے اس کے اب�کے captain SALẩ جاتا ہے تو یہ ہمارا کنیکشن سیٹ لائیٹ ہے اس کے بعد ہے gps gps connection کے بارے میں آپ نے بہت بہت بڑ ہوگا gps connection ہوتا ہے global positioning جو ہے selecting Global پوزیشن سسٹم کام کیا کرتا ہے پوزیشن کو ڈسپلی کرتا اور پین پوائنٹ پر جا کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پیس یہاں پہ ہے اور اس طریقے سے جو ہے جو آپ نے اپنے موبائل پر دیکھا ہوگا جی پیس جی پیس یہ ساری لوکیشن کو بتاتا ہے کہ یہ یہاں پہ لوکیشن ہے اور اس جگہ پہ ہم نے ڈیٹر کو سینڈ کرنا یا ریسیب کرنا ہے آپ ورک سٹیشن پہ دون سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایریاز بھی اس کے تھوڑ دون سکتے ہیں کوئی بھی ورلڈ کا ج اس کے وجہ سے ڈون سکتے ہیں تو یہ پوزیشنگ سسٹم ہے کمپلیٹلی پورے گلوب میں پھیلا ہوگا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں لازٹ بلوتوٹ بلوتوٹ ہے فائرلیس ٹیکنالوجی یہ ایکسچینڈ ڈیٹر کے لیے یوز ہوتی ہے ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس لیکن اس میں ڈسٹنس جو ہے بہت کم ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو دو ڈیوائس کو بہت زیادہ کلوز رکھنا پڑتا ہے دو کمپیوٹر ہیں تو وہ پاس پاس پڑے ہوئے ہوں اس کا ڈسٹنس بہت کم ہوتا ہے یعنی کہ وہ بہت کم ڈسٹنس کو کور کرتا ہے اسی طرح سے آپ کے موبائل فونز میں بھی جو بلوتوٹ کن اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کچھ سمجھ آ جائے اور آپ اس کے قوززی سورس کر لیں ان ٹاپس کو ریڈ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے تینکیو اللہ حافظ